اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم فراکری کریں گے جو آپ نے تھامنیل پر دیکھی ہے بہت بیوٹیفل فراک ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے ہم اس کے لئے بیک کٹ کریں گے یوک بیک کی یوک کٹ کریں گے اس کے لئے میں نے ٹوپیس فیبرک لیا ہے یعنی لائنگ کا فیبرک اور مین فیبرک ہم دونوں کٹ کریں گے لائنگ کے ساتھ جو کٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح ڈبل فورڈ میں یہ سکس انچ ہے تو یہ ویسے ٹویلو انچ کا ہے ٹھیک ہے ڈبل فورڈ میں ہے ٹھیک ہے ٹوپیس فیبرک میں نے لیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نیک مارک کریں گے ٹوپینٹ فائیو انچ ہم نیک کی جو ہے وہ width رکھیں گے اور depth ہم رکھیں گے ٹوپائٹ فائیو انچ اس کو اس طرح ہم سکوئر کا مارک کریں گے اس طرح یہ دیکھیں ہم یہ مارک کریں گے لیکن یہاں نیچے سے ہم اس کو ٹو انچ کا مارک کر کے تو تچھا کٹ کریں گے ٹھیک ہے لیکن لانسلیج کے ساتھ ہے یوگ کے ساتھ ہے نیچے میں نے اس کے فریل اٹیج کی ہے اور بہت بیٹیفل فراغ ہے آپ بھی زور ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے یہ میں نے فور ٹو فائیوئر گرل کے لئے بنائی ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم یوگ کی جو ہے وہ میئر کریں گے تو ہمیں یہاں سے ساڑھے تین انچ تک یہاں سے دیکھیں ساڑھے تین انچ تک یوں مارک کر لوں گے میں یہ نیچ ٹیپ میری بیٹیو نے دور دی ہے اس کا ہم یوں دیکھیں ساروں طرف ساڑھے تین انچ کا مارک کرنے کے بعد ہم اس کو کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کا سارا مارک کرنے کے بعد ان پائنٹس کو آپس میں جائن کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح پلیس گئیس دو لائک میرے ویڈیو اور سبسکراب میرے چینل آپ یہ فراغ دو ٹرائے کیجئے بہت بیٹیفول بنی تھی میرے بیٹی کو پہنے بھی بہت پیاری لگی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نیچے لیوک کی جو یہ والی ہے بیت ہمارے پاس 4-5 انچ چاہی ہے ٹھیک ہے نا 4.5 انچ چاہی ہے یہ ریڈی ہونے کے بعد تقریبہ ہمارے پاس 8 انچ چاہی ہے ساڑھے ساتھ انچ چاہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے فرنٹ کے لئے فیبریک کٹ کرنا ہے فرنٹ ہم جو ہے وہ آدھا سے پونہ انچ چاہی ہے وہ ایکسٹر رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے نیک کی بیت بھی ہم ایکسٹر رکھیں گے ٹھیک ہے یہاں سے یہ دیکھیں ہمیں نیچے والا فیبریک ایکسٹر رکھیں ٹھیک ہے جسٹر رکھیں registering آپ نے فرنٹ سائٹ کو کٹ کرنا ہے اس طرح اوپر آکے جو شیپ دے لیں گے پہلے ہم سائٹ سے کٹ کریں ٹھیک ہے بعد میں اسے پھری بے Thri� کے پھری اس کو شیپ دیں گے ٹھیک ہے اس كترہ فوڑ کر کے اس کترہ آپ رکھیں اس طرح ایکسٹر رکھیں نیک ہم بعد میں کٹ کریں گے پہلے ہم اس کی سائیڈ پہ ساری شیف دے لیتے ہیں اس طرح اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ اس کی کومنٹ میں پوچھ ستی ہیں اسی طرح اس کو ایکسٹینڈ کر دیں کیونکہ ہم نے وہ نیچ ایکسٹر نیچے رکھا ہے اس طرح ہمارا جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ دہائنچ کا ہو جائے گا دیکھ میں اور بیک سائیڈ جو ہے وہ دہائنچ کا رہ جائے گا یہ ہو گیا یہ دیکھیں گیہ رہ ہو گیا نا ہماری نیک ہمیں مچھے سے بھی تھوڑا سا اس کو ہم پروپ کٹ کر لیں گے کلیپ لگے ہمارے پاس آدھے سے پوننگز تک مچھے ایکسٹر رہے گی اس طرح ہم ایکسٹر سے بھی شیپ دے رہیں گے یہ دیکھیں اب یہ جو ایکسٹر ہم نے اس کو آدھا سے تھوڑا سے یعنی 2-3 پائنٹ کٹ کر لیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ بٹن پٹی ریچ کرنی ہے فرنٹ سائیڈ پہ اس طرح ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس 4 پیسیز ہیں ٹھیک ہے 2 پیس کو ہم میزے لائننگ یوز کریں گے ٹھیک ہے اب جو اس کے نیچے والی لے رہا ہے اس کے لیے میں نے یہ 2 پیس فیبرک لیا جس کی میں نے ویٹھ لی ہے 28 انچ اور لنٹھ میں نے لیا اس کی 10 انچ یہ 2 پیس فیبرک ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اور ہم یہاں سے اس کو اس طرح رکھ کے شولڈ کا مارک کریں یعنی آم ہول کا مارک کریں گے ادھر سے 2 انچ اس کی بیٹھ لیں گے اور لنٹھ ہم لیں گے اس کی 3 انچ اب ڈھا انچ تک بھی لے سکتی ہیں میں نے 3 انچ لیا ہے تو بڑا آنا سمر ہے بہت ہر لوزی اچھا لگتا ہے بچوں کا پینا وہاں گرمی بہت ہے اس لیے آپ ڈھا انچ تک مارک کر سکتی ہیں ٹیک ہے اب ہم سلیوز کے لیے فیبرک لیں گے سلیوز کے لیے فیبرک میں نے جو لنٹھ لیا ہے وہ 12 انچ لیا ہے اور بہت میں نے اس کی لیے ہے 14 انچ اس کو اس طرح ہم فولد کر لیں گے اور یہ جو ہم نے نیچے والی لیئر کا فیبرک کٹ کیا تھا اس کو اس طرح اوپر رکھ کے یہ دیکھیں اس طرح پلٹا کے اس طرح میں کٹ کر رہی ہوں اس طرح رکھے تھا ہم اس کو شیپ دے لیں گے اس طرح ہمول کے شیپ آ جائے گے ہمارے پاس ٹیک ہے اب جو اوپر والی سلیوز ہے ہماری جو کو بھی تھوڑی دیچھی ہے سلیوز کی اس طرح اوپر کی طرح ٹیک ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو بھی کٹ کر لیں گے ٹیک ہے سلیوز کا اوپر کی طرف جو ہے وہ فولدی دیس ہے اور نیچے کی طرف جو ہے وہ اوپر نیس ہے اس طرح ہمارے جی ٹیچ ہوگی ٹیک ہے یہ دیکھیں اس طرح وہ آدھا انچ منہ اوپر جو رکھا ہے اس لیے کہ وہ ہمارا آگے سٹیچنگ میں بھی تو جائے گا اب یہ سلیوز کے آگے ساڑھے چار انچ تک کا رکھیں گے تو یہ آلماس ساڑھے آٹھ انچ تک کا جو ہے اور یہ میں اس کی لیندھ رکھوں یہ دیکھیں اس طرح ہم گیا دیسک لگا کے تو اس کو کریں گے یہ ساری اس کی کٹنگ ہے نیچے ہم اس کے لگ سے فریل لگائیں گے اس کے لیے میں نے ٹوپیس او فیبرک لیا ہے لیکن اس کی جو میں نے لیندھ لیا ہے وہ ملی ہے سیون انچ اور ویت جتنا میرے پاس بار کا فیبرک تھا اس کی ہی میں نے دو پٹیاں نکال دی ہیں ٹھیک ہے پیپٹی سکس انچ پیپٹی فائو انچ تک کی ہے اور یہ جو ہم بٹن پٹی کے لیے فیبرک لیں گے یہ میں پس ڈھائی انچ تک کا میں نے اس کو لیا بیت میں اس کو اس طرح میں نے آئرنڈ کر کے فوڈ کر لیا ٹھیک ہے میں نے ساری آپ کو کٹنگ پروپر بتا دی ہے اب سٹیچنگ ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس کو آئرنڈ کرنے کے بعد یہ شوڑڈر کی طرف فیس کر رہی ہے اور رونگ سائیڈ اوپر کی طرف یہ دیکھیں اس طرح لائننگ اور میں نے فیبرک ہوا پاس ریٹ ہی ہو جائے گا اس طرح ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح اس کو آئرنڈ کرنے کے بعد یہ شوڑڈر کی جو ہم نے سٹیچ لگائی ہے اس کو اچھے سی آئرنڈ کر لیجئے کھول کے اس طرح آئرنڈ کرنے کے بعد ان دونوں کو ایک دوسری کو پر فیس کرتے ہوئے ہم رکھ لیں گے یعنی رائٹ سائیڈ ان دونوں کی ایک دوسری کو فیس کرنی چاہیے یہ اس طرح ہیوں رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کی اوپر ہم دوسرا فیبرک رکھیں گے ٹھیک ہے اس طرح اور ہم سارے کو سٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کو سٹیچ کریں گے نیکیر دیگرد ہم اس کو جو ہے وہ کٹ لگائیں گے کٹ لگانے کے بعد ہم اس کو پلٹ کے ٹھیک ہے یہ میرے پینس لگا اس کو سٹیچ کیا تھا پینس آری ریموو کریں گے اس کو آئرنڈ کریں گے اچھے سے اس طرح پلٹ کے تو اس کو آئرنڈ کر لیں ٹھیک ہے اس ویڈیوز پوری دیکھا کریں بہت محنت لگتی ہے کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے آئرنڈ کر لیا آئرنڈ کرنے کے بعد ہم اس کے لیچے جو فرس والی فری لہوس کو اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے یہ بیک والی ہے بیک والی پوری ہی ہوگی اس کو ہم اس طرح گیترز کریں گے گیترز کرنے کے بعد لو سٹیچ لگا کے پھر ہم گیترنگ میں آریں گے ٹھیک ہے پھر جو فرنٹ والی ہے اس کے اس پیس کو ہم نے کٹ کر کے دو ٹو پیسیز بھی اس کو ڈیوائیڈ کر لینا ٹھیک ہے اس طرح کیونکہ ہماری جوگ جو ہے وہ بھی سیپریٹ ہے اس طرح لو سٹیچ گیترین لگائیں گے اور اس طرح ہم اس کو آپس میں اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے ایک دوسرے کو اپر آکے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اٹیچ کر لیا آرین سالسد کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے والے فریل ریڈی کریں گے ٹھیک ہے بیک کے لیے تو پوری ہی ہوگی ففٹی سیکس انچ تک کی ہے یہ بھی آپ کو اپنے بتا دیتی ہوں ففٹی سیکس انچ جتنا اس کا بار تھا وہ میں نے سارا لے لیا لائم لیٹ کا یہ فیبرک تھا تو اس کا بار زیادہ تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کی لنز جو ہے وہ سیون انچ ہے اس طرح اس کو ہم گیتر کر کے نیچے والے پورشن کے ساتھ اٹیج کریں گے بیک سائٹ پہ اور پھر فرنٹ سائٹ پہ سیم ایسی طرح ہم کریں گے کہ اس کو کٹ کر کے سینٹر سے ٹو پیسیز میں ریوائٹ کر لیں گے اور پھر اس کو ہم اس کے ساتھ اٹیج کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح یوں اس کی نیچے رہ کی ہم نے اس کو اس کے ساتھ اٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں اب ہم سلیوز اٹیج کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ پہ 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 بتا رہی ہیں کیسے لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ سائز جو ہے وہ فور ٹو فائیوئر گرل کے لیے بھی ٹھیک ہے بس آپ لیندھ کی جو ہے وہ بڑھا لیجئے گا باقی یوکا سٹائلر یہ بھی اوکے ہوگا ان کے لیے ٹھیک ہے اب ہم سلیوز کے لیے نیچے یوں روشٹیج لگائیں گے اور گیہ درز بنائیں گے گیہ درز بن کو سینٹر میں آنی چاہیے تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کے لیے یہ کف کا فیبرک لیں گے اس کو اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں اس کی جو لیندھ ہے وہ 3 انچ ہے اور بیت اس کی 9 انچ ہے جو ریڈی ہونے کے بعد 8 انچ تک ریڈی رہ جائے گی ٹھیک ہے اس طرح ہم نے اس کو اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ یوں روڑن سائیڈ ہے اس کو اس طرح رکھ کے تو سٹچ کر لیں گے پھر اوپر کی طرف کو پلٹ کے اس کو ہم فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سٹچ کرنے کے بعد ہم نے اس کو یوں پلٹ کے اس کو فولڈ کر دینا اوپر کی طرف ٹھیک ہے اسی طرح ہم دوسرا کاف بھی ریڈی کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اور پھر اندر کی طرف آدھائنچ یوں فولڈ کر کے جو آلڈ سٹلائی ہم نے لگائی تھی اس کے اوپر رکھ کے اس کو سٹچ کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح دونے سلیو ریڈی کرنے کے بعد ہم سلیو اڈیچ کریں گے اس کے ساتھ سیم ہم نے شیبی ویسی ہی کٹ کی بہت ایزی طریقے سے ہے یوں اس طرح پھر اس سینٹر پہ جوائنٹ کر لیجئے گا پین لگا لیجئے گا پھر اس کے بعد جو آم ہول والی ہے سائٹ پہ اس کو بھر یہ سینٹر والا پورشن ہے اس میں تھوڑی اسی جو ہے وہ گیترز آئیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح یہاں سے اٹیچ ہوگا اور ادھر سے اس طرح اٹیچ ہوگا اور پھر سینٹر والا پورشن میں بس ٹو تھری جو ہے وہ پلیٹس ڈال لیں یا پھر گیترنگ میں نہ لیں کہ تھوڑی سی گیترنگ آئیں گے یہ دیکھیں اس طرح بہت اچھے سے بہت ایزی طریقے سے یہ اٹیچ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اہیو پاپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور جو پیچھے تھوڑا نوائز ہے یا پلیز اس کو وائٹ کیجئے گا اس کے بعد ہم سائٹ فٹنگ سلائل لگائیں گے اس طرح دونے طرف کے پھر ہم باقی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے میر کر لیجئے گا کہ ایٹھ انچ تک جو ہے وہ ہمارا ٹوٹل ریڈی ہو جائیں فولڈ میں اس طرح فور انچ ہو کف ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یا ہم بٹن پٹی ریڈی کریں گے اس کے لئے ہم نے رہ انچ کا فیبرک لیا تھا اس کو اس طرح سیٹر جب ہم نے فولڈ کر لیا تھا ایرن کر لیا تھا ٹھیک ہے اسے فولڈ میں ایزی ہو جائے گا ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کتنا یا نہیں ریڈی ہونے کے بعد یہ ایک سوا ایک انچ تک جو ہے وہ پٹی ریڈی رہے گی ٹھیک ہے اس کو اس طرح ہم نے یوں کھول لینا پھولنے کے بعد اس طرح ہم نے کف اٹیج کیا تھا اسی طرح سے ہم نے یہ بٹن پٹی بھی اٹیج کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح نیچے رکھیں گے تھوڑا سا ایک ڈیڈ انچ اوپر اکھلیں گے ایکسٹر وہ فولڈ میں ایزی رہے گا ٹھیک ہے اس طرح پہلے یوں سٹچ لگائیں گے پھر اس کے بعد اس کو پلٹ کے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح اوپر سے اس طرح فولڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کو یوں اوپر سے ٹاپ سٹچ لگا دینا ٹھیک ہے اس طرح ہم نے کف ریڈی کیا تھا اسی طرح ہم نے اس کو ریڈی کرنا ہے پہلے پن لگا لیجئے گا اس طرح تھوڑا سے فیبرک کو کھینچ کی سلائی لگاتے ہیں کیونکہ ایک سر جھول آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا لیا اب ہم بٹن ہول بنائیں گے اور بٹن اٹیج کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح نیچے سے میں نے اس کو گھیرے کو بھی سارے کو فولڈ کر لیا ڈبل فولڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اپر بٹن ہول بنا آئے ہیں یہ بٹن اٹیج کی ہیں دیکھیں اس کی لوگ میری بیٹی کو پہنا ہوا بھی بہت پیارے لگا تھا آپ بھی ضرور ٹائی کیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کے فائنل لوگ ہے پہنے ہوئے زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ میں نے فلازو کی ویڈیو بھی بنائی ہے پٹ وہ میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کی کیونکہ وہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے ٹھیک 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 ہے